مقبوزہ کشمیر مقبوزہ کشمیر میں اپنی فوج کو ہائی الارٹ جاری کر دیا ہے فوج کو کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ مقبوزہ وادی میں عام شہراؤں کو بھی عام شہریوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اتوار کی صبح پر پریس کانفرنس میں بتایا کہ بھارت ایک بار پھر پاکستان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے اور اس کے جواز کے لیے وہ مقبوزہ کشمیر میں پلواما جیسا ایک اور حملہ کر سکتا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد بھارت نے مقبوزہ کشمیر میں فورسز کو ہائی الارٹ جاری کر دیا ہے بھارت میں انتخابات کی وجہ سے مودی سرکار بھارتی عوام کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف جاریت کر رہی ہے اس سے پہلے چھپیس اور ستائیس فروری کو بھارت اور پاکستان کی فضائیہ کے درمیان مہازارائی ہو چکی ہے جس کے بعد سے پاک بھارت حالات کافی کشیدہ رہے لیکن عالمی طاقتوں کی مداغلت کے بعد یہ حالات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے مگر اب بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنی ہار صاف نظر آ رہی ہے تو بی جے پی کے رہنما بھارتی وزیراعظم نے رندر مودی نے ایک بار پھر خطے کے امن کو سیاسی مقاصد کے لیے خراب کرنے منصوبہ بنایا ہے شاہ محمود قریشی نے بتایا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نے ایک جلاس میں بھارتی فوج کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے جس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے خطرے دوبارہ منڈلانے لگے ہیں اور اسی حوالے سے خبر ملی ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوج کو ہائی الارٹ جاری کیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہا جائے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتی ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہوگی اگر ویڈیو پسندہ یہ تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل دا انفو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ